میں آپ جب اپنی دعاؤں کے لیے یا مظلوموں کے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں پیش ہونا یا پیش کرنا یہ ہے کہ رب کو کہتے ہیں کہ میں آزران میری جان مال اولاد عزت عبرو میں تجھے پیش کرتا ہوں دعا یہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا ڈاکٹ صاحب وہ آپ سے دعا کرانی ہے یا ہمارے لئے دعا کر دیں یا وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹ صاحب دعا کرائیں تو وہ اپنی جان پر بن جاتی ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے جب کوئی گھڑر میں گرا ہوا ہے آپ نے پگڑ کے اس کو اگر کھینچنا بھی ہے تو بھو تو آئے گی ٹھیک ہے اور آپ کے کپڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں اور اگلا جو ہے وہ آپ کو واپس نیچے کو کھینچ سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی گندے نالو میں نشہی گرا ہوا تھا مجھے یاد آج تک وہ اپنا تجربہ لوگ مزاہ کر آ رہے تھے اس سے نکلا نہیں جا رہا تھا میں نے کئی بار مثال دی ہے لیکن آج میں بتایا تھا کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے مجھے اچھا نہیں لگا میں نے دیکھا اور میں گاڑی روک لی لوگ کیوں کٹھے ہوئے کیا ہے اور وہ دیکھا تو ایک انسان ہے وہ اوپر چڑھنے ہی انگوشش کر رہا ہے اور اسے چڑھا بھی نہیں جا رہا وہ میں تو پہلے یہی سمجھا کہ وہ نالے میں گندے میں جو گرا ہوا ہے اور اس کو جو بھی گیس چڑھی بھی ہے کیا ہوا ہے تو اس لئے اس کی حالت اس طرح ہے مجھے نہیں اندازہ تھا کہ نشہی ہے لوگ ہس رہے تھے تھٹھٹے مار رہے تھے ان میں سے کئیوں میں جب میں نے پوچھا کہ یار اس کو نکال لوں گا جی جا آز ہے گا ہے نے پھر ڈک پڑھا ہے ڈالیاں میں جیسے لوگ دیتے ہیں بہرحال میں جمعہ پڑھنے جا رہا تھا میرے سے نہیں رہا گیا میں نے ہاتھ آگے کیا مجھے یاد ہے وہ ہوا اس کو اوپر کھینچنے لگا خیر وہ ہوتا بھی بہت گندہ ہے سلپری وہ جو دیوار سی تھی اس کی دھلوان سی تھی نالے کی وہ جارہ پاؤں رہا تھا وہ تو سلپ ہوا میں بھی گھڑا بہرحال نکل آئے ہم باہر کسی طرح میں نے اس کو نیچے سے اندر پہلے اس کو باہر نکالا پھر کچھ لوگوں نے مجھے نکالا میرے جذبے کو دیکھتے ہوئے قریبی ایک جگہ پہ پانی بھی مل گیا ایک نالسہ مل گیا اس پہ میں نے کوشش کی کہ پہلے وہ ہی نالے یا کچھ کر لے اور مجھے یاد ہے کہ وہ تو تھوڑا سا پاک ہوا تو بڑھے عرام سے مجھے گالی دے کہندہ میں گالی تو اب نہیں دے سکتا اس ٹائن نواز کے لئے میں کہندہ پڑھا ہو بوان دی پی ترے کو میرا جوا پڑھا گیا لیکن میں نے اس دن یہ فیل کیا کہ جو لوگ گھٹر صاف کرتے ہیں میں کبھی دعا کروانی بھی ہونا اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں میں اپنی وارڈ کے میرے ہاسپل کے جو سویپرز ہیں میں کئی بار انہیں پیار سے کوئی گفٹ دیتا ہوں ان سے پیار سے کوئی شٹنگ کرتا ہوں پیسے دے دیتا ہوں کوئی کوئی جو میں کر سکتا ہوں کسی دعا شوہ گلی نہیں کہتا کوئی سرپرائز گفٹ انہیں دیتا ہوں میرا کام ہو جاتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ رب اس کی دعا رد نہیں کرے گا میری زندگی کے دو تجربے ہیں جو آج میں شیئر کرنے لکھا ہوں آپ لوگوں سے انتہائی گندے شاید آپ لوگوں کو گھن آجائے لیکن سچ بول دیتا ہوں ایک تو میں نے کر دیا آپ لوگوں سے ٹھیک ہے دوسرا آپ لوگوں نے تہل 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 کیک کھایا شاید مشکل ہو جائے میرا سننا لیکن چونکہ سچ ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں چھوٹی بات سنا ہوں کہ لمبی پوری تفصیل سپتا ہوں جاگ رہے ہیں آپ لوگ ہسپٹل میں ہمارے پاس بہت بڑی شخصیت مولانا داخل ہوئے آئی سیو میں اب تو پردہ فرما گئے ہیں جو ان کے ساتھی ہیں انہیں سمجھ آ دے گی میں کینیا نام بھی لے دوں گا میں رہون کرنے گیا تو ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ تھی ان لوگوں نے کہا باہر بہت زیادہ لوگ تھے مذہبی حلیہ میں تبلیغی جماعت کے ہیڈ تھے مولانا عبدالحواب کی بات میں کروں اس میں سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی جائیں وہاں پر آپ وہاں کے پروٹوکولز کا بھی دھیان رکھیں ان لوگوں نے سیکھا لیکن بڑے ٹف طریقے سے سیکھا پیار اپنی جگہ ہوتا ہے ساروں کا لیکن بہرحال ہسپیٹلز کے بھی کوئی لاز اور قوانین ہوتے ہیں انہیں فالو کر سکے تو زیادہ بہتر ہے آپ کسی اور کے یہ تکلیف کا باعث نہ بن جائے بہت زیادہ لوگ تھے باہر بھی سارا بھرا ہوا تھا آئیسیو کے باہر بھی جو جگہ تھی میں راؤنڈ شروع کرنے لگا تو مجھے انہوں نے بتایا لیڈی ڈاکٹرز نے اور نرسز نے کہ جی مولانا نے کرٹن آگے کروایا میں ہیں وہ نے کہا کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر نرس کوئی فیمیل اندر نہیں آئے گی ان کی نظر نہیں پڑھنی چاہیے اس پر ان کا اپنا تقویہ ہوگا تو ہم تو اندر جا نہیں سکتے میں نے اب نرسز سے پوچھنا ہوتا تھا جو انہوں نے ڈیٹا ہے وہ انہوں نے اپنا پریزینٹ کرنا ہوتا تھا لیڈی ڈاکٹرز کا بیڈ تھا اس نے اپنا پریزینٹ کرنا تھا تو میں نے کہا کہ میرے سے پہلے کس نے دیکھ لیا انہوں نے کہا پروفیسر کامان چیما صاحب نے دیکھ لیا میں نے کہا پروفیسر آپ نے دیکھ لیا تو میں کون ہوتا ہوں دیکھنے والا انہوں نے دیکھ لیا میں اگلے بیڈ پہ چلا گیا میں نہیں کیا اس بیڈ اگلے پانچے دن چار پانچ دن جتنے بھی وہ رہے سانس ان کی خراب تھی کافی زیادہ میں اس بیڈ پہ نہیں جاتا تھا مختلف ڈاکٹرز نے تینوں شفٹ والے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے میرے سے شکایت یہ کرنی نائٹ والے نے کئی بار رکا ہونا کئی بار ایوننگ والے نے جلدی آج ہونا کئی بار مارننگ والے انہوں نے کہنا کہ سار ان سب کو منع کریں فلان میاں صاحب فلان سی ایم صاحب فلان ٹی ایم صاحب وہ بھی آتے ہیں یا ان کے میسیجز آتے ہیں یا ان کا پروٹوکول تو ہے لیکن ان کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کیا کہ ہمارا پیچھے ایک آفیس جو ہے وہاں واش روم ہے جانا ہے یا لیٹنا ہے یا بھاگنا ہے نائٹ پہ سپیشلی یا تھوڑی دیر واش روم جانا ہے سارے کبزہ کیا ہے یہ ہال بھی سارے یہ کچھ سو بندہ ہے میں نے کہا پروفیس صاحب سے بات کرنی تھی پروفیس صاحب نے ایم صاحب سے بات کی تھی وہ کہتے ہیں جی پیچھے سے آرڈر ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہر کوئی اپنی سیڈ بچاتا ہے اب مجھے نہیں پیدا دو تین دن ہوئے تھے چار دن ہوئے تھے بہرحال میں اس بیڈ پہ نہیں گیا وہ لوگ بھی نوٹ کرتے تھے دیکھتے تھے کھاموش رہتے تھے بڑے داکٹرز دیکھ رہے تھے میں آتا ہے کہ جونئر داکٹر نہیں اس حساب سے میری کوئی اوقات ہی نہیں تھی جانتا تک نہیں تک مجھے اور میری ڈوٹی بھی نہیں تھی میں وہ بیڈز ہی نہیں آتے تھے میری تو ایک زبردستی کا راؤنڈ ہوتا تھا بچوں کو ٹرین کرنے کا بیسیکلی لیکن چوتھا پانچوہ دن مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحبہ اس دن سید زادی تھی ان کے میاں بھی ہارٹ کے بٹے ڈاکٹر ہیں تو وہ ڈوٹی پہ تھی ان کی نائٹ پلس مارننگ تھی انہیں راؤنڈ تو مجھے کرایا مجھے لگے کہ کوئی تکتبیت ان کی خراب ہے کچھ تو میں نے انہیں کہا آپ نے شاید نائٹ کی بھی آپ نے جانا ہے تو آپ چلے جائیں تو کوئی دوسرا کور دے رہتا ہے یا میں بیٹھ جاتا ہوں اگر آپ تھک گئی ہیں یا جانا ہے اس نے کہا سب میں نے آپ سے بات کرنی ہم آفیس میں چلے گئے جو اسے دواروم آپ لوگ کہتے ہیں وہ صرف بند ہوتا تھا اسے لاک ہوتا تھا لائبری تھی ادھر تھوڑی دیر بیٹھ ساتھتے سے میں ان لوگوں کو ادھر لے کے چلا گیا انڈاکٹس ربا تھی میں ایک خیلڑ ڈاکٹر منیبا بھی تھی ڈاکٹر مریم ہوتی تھی سیجلی کی ان دن روٹیشن پہ آئی تھی وہ بھی تھی یہ تین چار لیڑی ڈاکٹرز تھی اور یہ آپس میں ایک دوسرے کا اشارہ کاری مجھے لگا کہ ان کے کوئی کومن بات ہے یا بتا نہیں کیا بات ہے کوئی کرنی ہے انہیں کیا مسئلہ ہے خیر وہ ڈاکٹس ربا روپڑی میرے آگئے جنہوں نے بات کرنی تھی انہیں کہا سر میری نائٹ تھی ویسے میں تحجد بھی نہیں چھوڑتی لیکن میں نے یورین روکا ہوا ہے میں نماز بھی کوئی نہیں پڑی اور مجھے اب شدید یوٹی آئی ہو گیا میرا بہت برا حال ہے درد کے ساتھ واش روم مجھے ایک منٹ کے لیے نہیں مل رہا اور یہ سب لوگ یہاں پہ تحجد بھی پڑھ رہے ہیں فجر بھی پڑھ رہے ہیں نمازے بھی پڑھ رہے ہیں یہ نہ اس کمرے سے نہ میرے پرسنل کمرے سے ہمارا وہ سارے لڑکوں داکٹر کے رات کو اس ہی کے پاس تھا وہ لیڈی داکٹر ڈیوٹی پہ تھی سر میں نے تین چار بار آنے کی کوشش کی ہے یہ سارے مرد ہی مرد آگے لیٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے پولائٹلی ایک دو بار کہا نوبڈی اس لسننگ ٹو می تو میری اب طبیعت بہت خراب ہے اگر آپ یہ مسئلہ نہیں آل کر سکتے تو میں کل سے ڈیوٹی پہ نہیں آ رہی ایسے انہوں نے بات اتنی دیر میں ہمارے ڈاکٹرز کے جو سپیشلیس ڈاکٹرز ہوتے ہیں اس کالیج کا میں ممبر دی تھا اب سپروائزر ہونے والا تھا سپیشلیس کرنے کے بعد آگے سے اگزیمینر لگنے والا تھا ہر چیز پوری تھی میری پوست صرف میری نہیں تھی وہ اس کی اور وجوہات ہیں جو صاحب اقتدار تھے ان کو ایک بار انکار کیا تھا بیٹھ دینے سے وہ فائل میری گم گئی ہوئی تھی تو اچانک وہ جو ہمارے کالیج کے پریزیڈنٹ تھے ما شاء اللہ باشرہ ہیں ایچ کن شکن پہنی ہوئی ان کے پیچھے جو کراچی کے کوئی ہیٹ تھے وہ بعد میں مجھے پردت اللہ تین چار لوگ اور ساری ما شاء اللہ داڑیوں والے سینئر پروفیسر اور ساتھ وہ مولانا صاحب کے قریبی دو تین لوگ چار پانچ لوگوں نے اچانک دروازہ ناک کیے بغیر کھولا پریزیڈنٹ صاحب ہی آگئے اب وہ میری مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مظلوم رو پڑتا ہے اور وہ ڈاکسرہ سیزادی بھی تھی اوپر سے میں نے اس کی میری عادت ہے جب کوئی اپنی بپتہ بتاتا ہے میں اسے ویولائز کرتا ہوں کہ میں اس کی جگہ پہ ہوں اور جب وہ خاتون ہو کے اس نے کہا جی کہ میں نے رات سے یورین بھی روکا ہوا ہے میں وضو بھی نہیں کر سکی نمازیں تو گئی میری لیکن جو میں آئیسیو بھی نہیں چھوڑ سکتی میں کہیں اور دور جا نہیں سکتی میں نے ان لوگوں کو اتنی بار کہا نو بڈیز لسننگ ٹو می اور میری اب طبیعت بہت قراب ہے ابھی وہ بات کمپلیٹ کر رہی تھی اور میں باقی تینوں چاروں خواتین لیڈی ڈاکٹرز کی طرف چیروں سے اب مجھے انتاظہ ہو رہا تھا کہ یہ بات سب ہی کی یہ ہے لیکن آج انہوں نے کٹھا کر کے تیہہ کر کے نا تو انہوں نے کہا کہ اس بے شرم کو بتا کے دیکھتے ہیں شاید اسے کوئی آج ہے ابھی اس کے آنسو جاری ہوئے میں اس کو تو جواب کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا مجھے اس کی بیبسی کا تھوڑا انتاظہ ہوئی رہا تھا تو یہ سہبان اندر انٹر ہوئے اللہ مجھے معاف کرے لیکن اس سارا گصہ میں نے وہ جو سینئر پروفیس صاحب سامنے تھے حیات ہیں ماشاءاللہ ابھی بھی انہیں بھی یاد ہوگا میں نے ان پر نکال دیا میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے نبی نے کیا حکم دیا ہوئے اب وہ تو انٹر ہوئے کیا آلے ڈاکٹ صاحب میں ایک دم سے آگے سے بندہ ہی مطلب انہیں تو نہیں پتا اندر کیا بات ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ہی پیچھے وہ ٹینڈنٹس تھے ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر رہا تھا کہ پیچھے سے میاں صاحب کا فون آئے گا ایم ایس نہ چینج ہو جائے پروفیسر نہ چینج ہو جائے کچھ اور ہی نہ ہو جائے میں نے کہا سرکار کا حکم ہے کہ تم اپنے دوست کے گھر بھی جاؤ نا تو نوک کر کے دروازے کی سائیڈ پہ کھڑے ہوا کرو کہ تاکہ تمہاری نظر اندر نہ جائے اور اگر تمہیں وہ اندر لے جائے تو ایسی جگہ پہ بیٹھو جہاں سے تمہاری نظر اور اندر نہ جائے اور اگر کہیں تمہاری نظر پڑ جائے اس کے گھر کے کوئی پردے کی بات پہ تو باہر نکل کے بیان نہ کرنا کہ یار اس کے پردے پھٹے ہوئے تھے یا میں اس کے بات روم میں گیا تو بہت گندہ تھا یا بڑا غربت تھی یا سوفے پھٹے ہوئے تھے یا کالین نہیں تھا اسے ہی کوئی بکواس نہ کرنا اس پردے کو اندر رہنے دینا لیکن اول تو اندر جانے سے بھی پہلے سائیڈ پہ کھڑے ہو میں ان کو پڑ گیا اسی طرح اب وہ اکے بکے بشارے میں انہوں نے کہا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ نوک کر کے ہیں میں اپنی بہو بیٹیاں مائے بہنیں جس کے ساتھ مرضی بیٹھا ہوں دروازہ ایسا ہی تھا اس میں شیشہ تھا بیچ میں تھوڑا لگا وہ نظر تو انہیں آیا ہی ہوگا لیکن نوک تھی انہوں نے کیا وہ تھوڑے سی اکھا بکھا ہوگا کہ یہ کیا طریقہ اور دیفینیٹلی ہی وز سچ اپ ہائی پیڈیسٹل پہ وہ بندہ میں ابھی سپیشلیزیشن یا سپیشلیز ڈاکٹرز کے سپیشلیز کے سپیشلیز کے فرس ٹپ پہ اور بتمیزی فل پہ میں اچانک ان پہ شڑائی کر دی اب وہ جو ان کے پیچھے تھے کراچی کے شاید تھے انہوں نے تعریف کرانے ہی کوشش کی کہ ڈاکھ ساب آپ کو شاید ہمارا پتہ نہیں ہے ان کا آپ کو ان کا پتہ نہیں ہے لہور کے یہ میں نے جس کی بات کی ہے آپ کو اس کا پتہ ہے میں اپنے آقا کی بات کر رہو مجھے اس کا جواب دے اب وہ تبلیغی مطلعے جو تین چار لوگ پیچھے تھے ان میں سے ایک صاحب جوہان تھے انہوں نے کہا آپ کو تو اپنے استادوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے ہمیں آج سمجھ آئیے ہم نے تو آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ ہمارے مولانا صاحب کو کیوں نہیں چیک کرتے تین چار دن سے ہم نے نوٹ کیا ہے لیکن اچھا ہی ہوا ہے کہ آپ جیسا بندہ جو ہے وہ ان کے قریب نہیں گیا میں نے کہ میری بات سنو میں اس لیے نہیں گیا کہ تمہارے مولانا کا دھرم برشت نہ ہو جائے میں یہ تعرف دے رہا ہوں کہ جو میری زیادتی یا غلطی تھی مجھے نہیں پتا جو بات اینڈ پیج میں نے بتانی ہے اس کا background تار رہا ہوں میرا خدا بہتر جانتا ہے میرا کیا گند تھا کیا نہیں تھا میں جو روحانیت والے وہ تو اس میں سے بات ایکسٹیک کر لیں گے جو ظاہریت والے وہ اپنے طریقے سے سمجھ لینا جس کو جتنی سمجھ آتی ہے میرے ساتھ جو بھی ہوا جب میں نے جو کیا اور جو ہوا خدا جو ہے نا آپ کا صحیح اور غلط نیکی اور بدی کے غاروں سے کہیں آگے ہوتا آشق ہے تو معشوق کو ہر رنگ میں پہچان میں اس بندے کو میں نے حصہ کہا مہلانا کا دھرم برشت ہو جانا تھا پرشان سے ہو گئی بندہ پاگل آئی کہ اب خواس کری جا رہا ہے میں کہ اس کی اپنی ریکویسٹ تھی اپنی ڈیمانڈ تھی کہ کوئی خاتون اس کے اس کے پاس نہ جائے ان کا تقوی یا ان کا زہد جو ہے وہ خطرے میں آ جانا تھا اور میرے اندر 75% میری ماں ہیں اور اس کے بغیر میں نام کمل ہوں مجھے کیا ضرورت ہے ایک بندہ کہہ رہا اس نے پردوں کو ٹیپے لگئی بھی ہیں کہ اس کی نظر نہ پڑ جائے کسی اب اسے بھی نہیں سمجھ جائے کی کیا بات ہے یہ کیا عرکت کر رہا ہے میں کہہ میاں اس کا سانس پسا ہوا ہے اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں نا اور یہ باقی آگئے ہیں نا کراچی سے اس کا اللہ پسا ہوا ہے اندر نہیں جا رہا اب حجیب بات میں کر رہا ہوں اس کو ڈاکٹرز اسطال لے جاؤ وہاں سانس کی مشین لگے گی بڑے ڈاکٹرز صاحب وہاں جب لگائیں گے یہ اندر چلا جائے گا میرا یہ میسیج اس کو دے دو کوئی اور بات بھی میں نے کہی اب کسی کو سمجھ نہیں آرہی یہ بندہ کیا بات کر رہا ساتھ ہی میں نے کہا تم لوگ تو عورتوں کے جو بھی زہد بچاتے ہو یہ نہ صرف سید زادی ہے میری بیٹی ہے میرے اندر یہ کام کرتے ہیں یہ ساری رات جاگی ہوگی اور ابھی بھی دوپیر کے بارہ بج رہے ہیں تم میں سے کوئی ماہی کا لال کہا ہے اب وہ سینئر ڈاکٹرز میرے کالج کے سپیشلیزیشن کے کالج وہ بھی حیران پریشان کھڑے ہو کیا رہا ہے یہ چار دن سے تم لوگ نے ان کے باتھروم سے لے کے اس کاری دور میں ہر جگہ پہ اپنی نماز شروع کی ہوئے ہیں اپنے کلولے شروع ہوئے ہیں اور نماز اس کی ایک وہ کہہ رہی ہے میری تحجت بھی رہ گئی کیونکہ آپ لوگوں کے سو بندے کا وضو نہیں ہوتا تم سارے کے سارے ان کا علاج کر رہے جو اندر لیٹے ہوئے ہیں اس سے زیادہ کوئی ہمدردی پتہ چلتی ہے یا زیادہ پیار پتہ چلتا تم لوگوں کا مجھے نہیں پتہ جتنا مجھے یاد ہے اس کے علاوہ بھی کیا کہا ان لوگوں کی اچھی بات یہ تھی میں آج بھی ان کی تعریف کرتا ہوں میں خود ان میں رہا ہوں اگلے پندرہ بیس منٹ میں وہاں گنتی کے تین چار بندے رہ گئے میں نے ایک واقعہ اور بھی نے بتا دیا میں نے کہ جو فلاں بیڈ کے اوپر بابا ہے اس کے ساتھ دنیا میں اس کی جوان بچی ہے اور حضرت پال کے عملے نے میہ صاحب کے کہنے پہ یہاں سے باقی سارے پیشنٹس کے اٹینننٹس کو نکال دیا وہ رات کو باہر سوئی گراؤنڈ میں جو گریبان پھٹا ہوا تھا وہ اس کا گریبان نہیں پھٹا وہ تم لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کس کس کا پھٹا اور کیا پھٹا ہے یہ دو واقعات ہوگئے تھے کٹھے اور بچی نے بھی راؤنڈ پہ مجھے پتایا تھا میں تو وہ چھپتا ابھی میری اس بک بک کا ہوا یہ اس ٹیپ کا کہ بجائے اس کے وہ کسی میع صاحب کو فون کرتے انہوں نے اللہ میع کی بات کو سمجھ دیا انہیں اللہ میع یاد آگئے ان سب نے بڑا وائز لی وہاں سے غائب ہوئے اس کے بعد پھر کٹھے ہو گئے لیکن یہ سینئر پروفیسر صاحبان جو تھے ان میں سے کسی نے میرے سے چھپ کر کے چلے گئے ان سے ملے شاید اور چلے کہ میرے سے کسی نے کوئی بات نہیں کی ان کا ظرف ہے یا انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا وہ میرے دور میں رہے میری طرح انہوں نے بھی اس دور پوسٹ سے گزرے ہوئے تھے انہیں سمجھ آگئی کہ ڈاکٹ صاحب نے سنائیاں سانو نے لیکن اپنا پروٹیس ریجسٹر کرا دی ہے اور شاید آگے لوگوں کو سمجھ آگئی ہو انہیں سمجھ آگئی کٹھے ہو کے دوسرے دن شاید وہ سب مجھے ملے کہ ہم سب چلے گئے ماشاءاللہ مجھے آکے کہنے لگے کہ مولانا نے کہا انہیں کہ وہ ایک بار مجھے ملے میں کہ جی میں معذرت کرتا ہوں کہ ڈاکٹ صاحب ان کی بیماری کی نہیں سمجھ جا رہی یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے میں نے دو چار لائنے لکھی میں کہ یہ یہ ہے مسئلہ اور یہ ٹھیک وہاں جا کے ہونا ہے یہاں نہیں ہونا اس کی کوئی ریزن ہے میں نہیں بولوں گا کہ آپ لوگ وہاں چلے جنے یہ ٹھیک ہو جائیں حالانکہ وہاں پر بھی وہی دونوں سینئر ڈاکٹرز نے دیکھنا تھا جو یہاں دیکھ رہے تھے اور دونوں اپنے کام میں honest تھے وہ کوئی یہ نہیں کر رہے تھے کہ یہاں نہیں دیکھ رہے تھے وہاں نہیں دیکھ رہے بہت اللہ نے انہیں جلدی جلدی اگزیم فنیش ہو گیا پہلی بیچ میں جمعہ کا وقفہ آگیا پھر ریزلٹ آنے یہ آنے وہ آنے جمعہ پڑھتے ہیں یہاں سے وہ بات ہے جیب و غریب جو سے پتہ نہیں کیوں میں آپ لوگ سے شیئر کر رہا ہوں میرے وہی سینئر ڈاکٹر صاحب وہاں پہ اسی سینئر پوسٹ پہ تھے اور بھی لوگ واش روم تھے اوفیشل فیکلٹی کے ادھر گئے تو لائن لگی جب کا ٹائم تھا ساکھ زیادہ لوگ ہو گئے تین چار واش روم تھے ان میں سے صرف ایک تھا نیچے والا اب میں نے جب نماز پڑھ نہیں ہونا تو میں کموڈ بغیرہ پبلک پریس پہ نہیں یوز کرتا چاہے جتنا مرضی صاف ہو جتنا مرضی ٹیشو مار لوں مجھے پھر وہم رہتا میں نماز میرے مسئلہ ہو جاتا میں نے کہا نہیں میں نیچے والا یوز کر لوں گا ویٹ کر لیتا ہوں کوئی صاحب اندر تھے آج تک مجھے وہ بات سمجھ نہیں آئی رب کی کوئی حکمت ہوگی دعا تو میں نے مانگی تھی وہاں کھڑا میں پھر یہی دعا مانگ رہا ہوں کیونکہ ایک صاحب نے بات شروع کر دی کہ آپ جتنا مرضی ایکزیم لے لیں ایسے کر لیں جتنا مرضی فیر ہو جائیں فکٹیشیس نمبر لگے ہوتے ہیں یہ دعا میں کری جا رہا آخر کار وہ واشروم بڑی دیر سے ایک صاحب تھے وہ نکلی نہیں رہے تھے وہ نکلے میں جانتا ہوں انہیں ایک اور ہسپلل کے باشرہ پورے لیکن ان کے کپڑے سارے گیلے سے ہوا ہوئے پتہ نہیں میں نے یہ کیا کر کے اندر سے بزو کر رہے خیر میں اندر گیا اندر گیا تو عجیب سین تھا فلاش سارا جو تھا اس میں پکھانا پڑا ہوا تھا اور جو جیسے ہم نے نام مسلم شاور رکھ دیا یہ اس کے اوپر گرا ہوا تھا اب میرا اس وقت دیورنس سے اتنا بھرا حال تھا میں بڑی دیر سے انزار کر رہا تھا ادھر سے جمعہ پڑھنے کا میرا تھا جمعہ کا ٹائم بھی جا رہا تھا میں کہوں اب دوسرے واش روم کی خیال خیال آئے خیال وہ اتنے ضعیف بھی نہیں ہے میری ایج کی ہیں باش شرح نمازی پریز گار سے بندے ہیں مشہور مجھے سمجھ نہ آئے میرے مسلمان بھائی سے کوئی غلطی کیا ہوا کیا اس کو کپڑے پر پانی بڑھا ہوا تھا اور کچھ نہیں تھا لیکن کوئی سمجھ نہیں آئی پھر خیال آئے شاید یہ شاور نیچے گر گیا جان کے اس میں پھینک گئے کوئی اور استعمال نہ کری اب یہ پلید ہو گیا مجھے لوجک سمجھ نہیں آرہی خیر جس وقت میں تیسری بار میرے دل میں آیا کہ جس نے بھی اس کو دھونا ہے جس نے بھی اس کو صاف کر نا وہ بھی تو انسان ہو گا اور ساتھ وہ مسلمانوں کی صفائی کے جھنڈے کارے گا جمعہ کے دن میں پتہ نہیں میری پاگلپن ہے صحیح تھا یا غلط تھا یا بیسیکلی اللہ بہتر جانتا ہے میری کوئی سزا تھی یا اللہ نے تیس تھا میں نے شابر اس میں سے نکالا نکالنے کے بعد میں فلش ٹین کون کیا تو چل پڑا اس میں پانی تھا فلش تو صاف ہو گیا اب مجھے سمجھ نہ آئے کہ اس کو ہینڈل سارے کو اور یہ شابر جو ہے اس کو کیا کروں ادھر سے یورن بھی بہت زیادہ آئے ہوا تھا اب میں نے کیا کیا میں نے جناب وہ شاور سے فلش میں پانی پھینکنا شروع کیا کہ پہلے اس کے سامنے جو کچھ ہے وہ کسی طرح دھل جائے چل پڑا اس سامنے سے اس کے جالیوں سے جو ہوگا وہ تو گر گیا پانی چل پڑا آہستہ آہستہ اس کو بند کروں چھوڑوں کہ اس کے پانی سے جو نیچے کو آرہا ہمہ ہاتھ دھولوں گا کچھ تو گن ساف ہو لیکن وہ بات نہ بنے آخر کار پہلے اسے چھوڑ کے آنے لگا پھیر آیا کہ نہیں جب اتنا کام کیا ہے تو اب یہ کر دے اب اس کو دھو کے جانے آخر کار میں نے اس کو فلش پہ کر کے اس کے آگے ہاتھ رکھ کے میں نے کہا اس سے پانی آئے گا واپس اس کے اوپر اور اس سے اس کو دھوتا ہوں لیکن دیفینیٹلی جب مجھے زیادہ پانی چاہیے تھا اچانک پانی زیادہ آیا اور وہ سارا پانی میرے ہاتھ سے واپس میرے چیرے اور کپڑوں پہ جمعہ تو میرا پڑا گیا جب ایک بار میرے ساتھ ہو گیا تو میں کہا پھر ٹھیک ہے جانے گا اس کو جتنا دھونا تھا دھو لیا باہر نکل کے واش بیسن سے اپنا موں دھویا جتنا بھی دھویا جا سکتا تھا چھپ کر کے باقی سارے جمعہ پڑھنے گئے ہوئے تھے میں نے گاڑی پکڑی اور نکلائے گاڑ آیا بیگم صاحب کہتی آپ کو کیا ہوئے کھارانے تک خوش تو زارا ہو گیا تھا لیکن باہر سے ہی انٹر ہوا ہوں تو ٹاول پکڑا ہے اور جناب واش بیسن چاہ رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے میں کہا بعد میں بتاتا ہوں میں ایک کپڑے دوسرے نکال دیں چھے بادشاہ صاحب کبھی کبھی کہتے ہوتے ہیں کسی گھر جاؤ کسی نئی جگہ جاؤ دشمن کے بھی گھر جاؤ پتہ نہیں ان کی کیا عادت ہے کسی اللہ والے کے بھی گھر جاؤ تو واش بیسن کی ٹوٹی سے پانی پی لیتے ہوں یا لوٹے کی ٹوٹی سے پانی پی لیتا ہوں میں کئی بار انہیں کہتا ہوں یہ کیا عرکت ہے کہتے ہیں باس یار میرا اپنا پاگلپان انہیں کل پر سو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بات کسی وجہ سے یاد آئی تو میں نے انہیں ٹیپ وارٹر نہیں وہ واش روم کا جو واش بیسن سے پی لیتے ہیں نا وہ جو لوٹے کا ٹوٹی ہوتی ہے نا وہ وہاں سے پیتے ہیں وہ ان کی اپنی ایک چلو لے کے وہ پھینگ بھی دیتے ہیں ان کی اپنی ہوگی مارفت اور وہ بہتر جانتے ہیں کیا اس میں سے سیکھا یا سمجھا تو میری تو روحانیت یہ ہے مجھے تو اس سے زیادہ نہیں سمجھاتی میرا مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہاں سے میں نکل گیا اس کو ایسے چھوڑ کے کیوں کوئی اور دھوئے گا اور میں کیوں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اگر یہ کسی سویپر نے دھونا ہے کسی نے بھی دھونا ہے کیا وہ انسان نہیں ہے اس پر نظر اب میری پڑی ہے تو میں ایسے کیوں نہیں ٹھیک کر رہا ہوں ڈھونڈ آگے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایا بھر